اور یاد رکھے گا آپ نے یہاں وہ بھی چلا ہے کہ مسجد کو کہیں کہیں پر توڑا جا رہا ہے پتا ہے آپ کو کہیں کہیں یہ پر کلمہ پڑھنے والے بھی ہاتھ صاف کر رہے ہیں نعوذ باللہ اب ان کو کا سمجھا جائے کا بتا جائے کہیں کہیں بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ تو ظالم لوگ ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چودہ وَمَنْ اَظْلَمُ مَمَّنَعَ مَسَاجَدَ اللَّهِ اَنْ يَسْكَرَ فِي هَسْوَهُ وَسَعَا فِي خَرَابِهَا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے روکے روک رہا ہے اگر نہیں روک رہا ہے اب آپ ہی بتا ہی ہے جسے نے توڑ دیا ہے اس کے حالت کیا ہوگی کیونکہ اللہ کے گھر کو توڑنا اللہ اس کے گھر کو برباد کر دے گا کیونکہ ڈائریکٹ اللہ سے جھگڑا مول لینا ہے اس لئے میرے بھائیو اللہ کے گھر کی جو بھی رکھوالی کرتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے اور یاد رکھئے گا جتنی مرتبہ ہم اور آپ مسجد میں آتے ہیں اور جتنی مرتبہ جاتے ہیں دو چیزیں صحیح بخاری کتاب اللہ ازان حدیث نمبر سکس سکس ٹو جتنی مرتبہ آئے اور جتنی مرتبہ گئے آپ کوشش کر لیگے کم سے کم پانچ مرتبہ تو ہم لوگ آتے ہیں الحمدللہ تو پانچوں مرتبہ اللہ تعالیٰ جنت کو ہم لوگوں کے لیے تیار کرتے ہیں کہ مہمان آ رہے ہیں موسیقی